اسلام علیکم ویئرز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ملیں ہماری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سر سے پہلے آج ہم آپ کو بہت ایکسائٹنگ واشز کا پریویو دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پریویو کی طرف کافی کسٹمرز کی ڈیمانڈ تھی کہ ریکو واشز کا بھی پریویو دیا جائے اور اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو ہمارے پاس جو یہ ریسنٹلی کچھ واشز ایویلیبل ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے جس واشز کو ایڈ کیا ہے اس میں جناب سب سے پہلے جو ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے وہ ریکو کی یہ آٹومیٹک واش ہے جناب بہت ہی خوبصورت واش ہے ڈائمنڈ کٹ گلاس کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بلیک کلر کا ڈائل ہے گولڈن کلر کی کمبینیشن دی گئی ہے کلنڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اور آپ اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس سائز بہت ہی خوبصورت ہے جی ٹھیک ہے جناب اور اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو ڈائل سائز کا 38 ایم 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 لیکن یہ کیس کے ساتھ 40 ایم ایم بن جاتی ہے اور سیم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ کنڈیشن میں جی یہ ڈائل سائز کی بدل رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے لائک ڈس اور آٹومیٹک مشین ہے اس میں پاورفل مشین ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کی بیک بھی آپ کو دکھاتے ہیں ریکو کی تمام اس پر برینڈنگ کی گئی ہے جناب یہ اس کا موڈل نمبر سیریل تمام انفارمیشن اس پر پیڑے ہیں اور یہ واچ اپنی سٹائل میں ایک بہت ہی ریئر واچ ہے بیمنٹ کٹ گلاس کے ساتھ آپ اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز بہت خوبصورت ہے اور کراؤن کے اوپر ریکو کی برینڈنگ بھی کی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریکو ونٹیج میں ہمارے پاس یہ گرین کلر کی واچ ہے اس کا ڈائل سائز کافی بڑا ہے تقریباً 39 40 ایم ایم کے قریب اس کا ڈائل سائز بنتا ہے اور اپنے یہ کیس کے ساتھ یہ 42 ایم ایم ہم نے اس کی میجرمنٹ کی ہے اور ریکو کرسٹل آٹومیٹک کی ہے 21 جوز کے ساتھ ہے جناب ٹھیک ہے جی اور کنینڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیڈیٹی آویرپل ہے بہت ہی کلیر اور نیٹ اس کا ڈائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے نیٹ اینڈ کلین اس کا ڈائل ہے گلاس بھی اس کا سکریچ لیس ہے کیس بھی اس کا بہت ہی فائن کنڈیشن میں ہے کرون کے اوپر ریکو کی برینڈنگ کی گئی ہے اور اس کی یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیڈ بھی اس کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے چین اس کا الیکنٹی ڈیزائن ہے اپنے اوریجنل اس میں یہ تھوڑی سی اس کے اوپر ویرنگ سکریچز ہیں کیونکہ کافی ونٹیج واش ہے تو آن ڈیمانڈ جو ہے ہم اس کو تمام کو ریموف کر سکتے ہیں یہ کلیپس کے اوپر ریکو کی برینڈنگ کی گئی ہے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تمام مارڈن نمبر ساری چیزیں آویڈیبل ہیں ٹھیک ہے جی وارٹر ریزسٹ آٹومیٹک اس کا سیریل نمبر اور کسٹمر ڈیمانڈ کے اوپر اس کو پالش کر کیا جائے تو یہ اس کی لوک اور بھی امپروف ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب یہ بہت ہی پیاری واش ہے ریکو کی ریکوارڈز ریکوارڈز ٹیکنالوجی سیکو نے انٹروڈوز کرائی بات میں ریکو اور بہت سی کپنیز نے اس کو یوز کیا لیکن ریکو میں ریکوارڈز ہیں بہت زیادہ موڈلز ریکو نے انٹروڈوز کرائے تھے واش بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس بٹن کو پریس کر کے آپ یہ ڈیٹ کو جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو کسی پن کے ذریعہ آپ پریس کریں گے باقی چین اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ریکو کی کلاسک واچز میں آتی ہے ریکو کی برینڈنگ کلاسپ کے اپنے پر کی یہ بیک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سٹکر بھی ابھی تک ریموگ نہیں ہوا کوئی سکریچ نہیں ہے نیٹ اینڈ کلین واچ ہے اس کا ڈائل جو ہے دیکھیں وائٹ کلر کا ہنڈرڈ پرسنٹ کنڈیشن میں اس کا ڈائل ہے جی یہ دیکھیں ہم آپ کو مذہبی کھا دیتے ہیں نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ تھرٹی سکس ایم ایم ہے لیکن کیس کے ساتھ یہ تھرٹی ایٹ ایم ایم بن جاتا ہے اور بہت ہی صاف واچ ہے یہ دیکھیں جی ریکو کلاسکس میں یہ ہمارے پاس دو واچز ہیں بسکلی ٹھیک ہے جی دونوں واچز رہے ہیں وہ اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ کنڈیشن میں سیم ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ جی یہ ریکو میں ایک ونٹیج واچ ہے برگنڈی کلر میں یا آپ اس کو وائن ریڈ کلر کہہ دیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل بہت ہی خوبصورت ہے یہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ڈائل ہے جی اس کا یہ میں آپ کو آر اینگل سے دکھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی ٹوئنٹی ون جولز میں ہے ڈائل اس کا جو ہے تھرٹی ایٹ ایم ایم کا ہے ویڈ کیس یہ فوٹی ایم ایم بنتی ہے اور نان نمیرک ڈیجٹس کے ساتھ اینالوگ سٹائل ہے اس کا کنینڈر میں ڈیٹ دونوں کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ورکنگ کنڈیشن ہے جی بلکل ڈیٹ اس کی ایزیری چینج ہو رہی ہے اور یہ کران کے اوپر ریکو کی برینڈنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو گلاس ہی ہے پلاسٹک گلاس ہے ٹھیک ہے جی کرسٹک گلاس نہیں ہے اپنے اوریجنل چین میں ہے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکو کی یہ تمام برینڈنگ کی گئی ہے جی ٹھیک ہے نہیں یہ اس کا مارڈل نمبر سب پش نظر آ رہا ہے آپ کو کریپس کے اوپر بھی ریکو کی برینڈنگ کی گئی ہے یہ سیونٹیز کا مارڈل ہے لیکن واج جو ہے یہ یہ کلر میں اور اس ڈائن میں یہ بہت ریئر ہے یہ جناب ریکو کی اگین ریکوارڈز واج ہے لیکن یہ پیویس واجز کے مقابلے میں اس کا ڈائن سائز چھوٹا ہے جی 36 ایم ایم کا ڈائن ہے اس کا جی اور آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ اینڈ کرین کنڈیشن میں ہے یہ یہ بیک پہ ہم آپ کو اس کی انفارمیشن سائز دکھا رہیتے ہیں ریکو کی اس کا جو برسلٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ اول فیشن سٹائل میں ہے تیکھیں آپ اس کو ایزی لی جو ہے اپنی رسٹ کے مطابق سائز اپ کر سکتے ہیں یہ اس کا کلیس ایزی ٹو ویئر واش ہے لیکن جو اس کی ورکنگ ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہے یہ جناب ریکو کا پریزیڈنٹ سٹائل بہت یہ پاپلر ہوا ہے پریزیڈنٹ سٹائل اور ہر کمپنی نے اس کو ایڈاپٹ کیا اور یہ واش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹون میں ہے واش کافی پرانی واش ہے ٹوئنٹی ون جیولز کے ساتھ آٹومیٹک مشین کے ساتھ ہے جناب اور اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ ہے تھرٹی سکس لیکن ویڈ کیس یہ تھرٹی ایٹ بن رہا ہے نان نمیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی اس کا اپر یہ جو ہے کلینڈر وہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے ڈیٹ بھی جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں یہ ابھی سٹاپ ہم اس کو ایک جرد لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مومنٹ اس کی شروع ہو گئی ہے بیک پہ چین جو اس کا جبلی چین ہے ٹو ٹون میں بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تمام انفارمیشن ہے ریکو کی صحیح سے اور واج جو ہے نا کافی نیٹ ان کرین ہے تھوڑی سی پولشنگ کی اس کو ضرورت ہے لیکن آپ سائٹ سے دیکھ لیں ٹھیک ہے جناب ہر سائٹ سے یہ کمپلیٹ ہے سیم ریکو میں ریکو کی ونٹیج واج یہ بھی پریزنین سٹائل میں یہ دیکھ لیں اب ٹو ٹون میں ہے اور یہ واج اپنے اندر ایک بہت ہی ریئر واج ہے یہ پلاسٹک گلاس ہے جو کہ اس کے اوپر سکرچز ہیں یہ ابھی اوریجنل کنڈیشن میں ہے لیکن ہم چاہیں تو اس کا گلاس ایزی لی آویلیبل ہے ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم گھڑیوں کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتے ہیں اور ایز پر کسٹم ار ڈیمانڈ جائیں پھر ہم اس میں ڈیپلیسمنٹ کرتے ہیں چیزوں کی اگر ان کو ونٹیج سٹائل میں چاہیے تو وہ اس طرح رکھ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اس کو گلاس چینج کروا سکتے ہیں کنڈیشن آپ اس کی دیکھ لیں کہ بلکہ نیٹ اینڈ کریم کنڈیشن ہے جناب یہ دیکھیں کراون اس کا اپنا اوریجنل ریکو کی برنڈنگ کی گئی ہے جناب ٹھیک ہے جی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو بیک دیکھ لیں یہ تمام ریکو کی انفارمیشن اس پر کوٹ ہے چین اس کا اوریجنل اور اپنی فل لینٹھ میں چین ہے ٹھیک ہے واج جو ہے جی وہ ہنڈر پرسنڈ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کی یہ ڈیٹ آپ دیکھیں یہ جناب یہ جتنا ہے آپ اس کو پش کریں گے اس کی ڈیٹ چینج ہوگی پھل کریں گے سوری ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جناب لاسٹ میں جی یہ ریکو کی سولر واج ہے جی اور اس کا ڈائل بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم اس کے ڈائل سائز کی بات کریں 38 ایم ایم کس کا ڈائل ہے اور یہ سمال ریڈیم کوٹ کیے گئے ہیں نومرک ڈیجٹس کے نیچے اور اس کا ریڈیم کوٹ ہم نے چیک کی ہے بہت ہی سٹرونگ ہے اور یہ سولر پاورڈ واج ہے ٹھیک ہے جناب یہ اس کا ہمیں آپ کو تھوڑا سا چیک کرا دیتے ہیں یہ نہیں ریڈیم کوٹیٹ نیڈل ہیں بیک پہ لیکو کی تمام برینڈنگ کی گئی ہے چین اپنا اوریجنل ہے جناب ٹھیک ہے اور اوریجنل چین کے ساتھ ہے واج بہت ہی خوبصورت ہے آپ اس کو ڈریس واج کے طور پر فارمل انفارمل یوز کر سکتے ہیں ویورس انٹرومنٹ سے آپ کو کوئی بھی واج بسند آئے تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں انسی لائپ شاپ ڈاٹ کام کو بہت سے ویورس کی اور بہت سے کسٹومرز کی ایک کمپلین ہے کہ ہم واج کی پرائسز نہیں پتاتے تو ویورس ہم نے اپنا وٹس اپ نمبر ڈسکرپشن لنک میں دیا ہوگا ہے آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اس کی پرائس آپ کو بتا دیں گے ویب سائٹ پہ تو تمام ان کی ڈیٹیل اور ان کی پرائسز ان کی تمام پکچرز آویلیبل ہیں ویورس امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس آویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا وٹس اپ نمبر ڈسکرپشن لنک میں دیا گیا ہے آپ ہم سے ڈاریک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کومنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پہ بھیجتے رہیں انٹین نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ